اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ بما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیہ سیدت المعصومت المظلومت الطاہرت البتول بزعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمی والصلاة والسلام علی الحسن المجتبا والحسین المظلوم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیج ما بقیت اللہ وحف الارضین روحی وارباح العالمین لطراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سلوات ممنین کرام سامین محترم عزیزان گرام قدر اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک کے انبیاء کی ساتھ نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے پس سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں ہو آپ کی خدمت میں ارشاد کیا سوال کرو حکم پروردگار ہے یعنی تم پر واجب ہے سوالی بننا اہل ذکر کا ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں ہو کل آپ کی خدمت میں ارشاد کیا اب دیکھیں جیسے جیسے ہم آیت کو معنی کرتے جا رہے ہیں اہل ذکر کی صفات خود بخود ہمارے سامنے آتے چلی جا رہی ہیں اہل ذکر رجال ہونے چاہیے وہ رجال جن کے اوپر وحی آتی ہے اہل ذکر کا علم اگر تمہارا جہل لا محدود ہے تو اہل ذکر کا علم لا محدود ہونا چاہیے خدا ان کے پاس بھیج رہا ہے تو پھر ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ معصوم ہونے چاہیے تو خود بخود صفات اہل ذکر جیسے جیسے ہم آیت کو مانا کر رہے ہیں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہے ہیں اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا این کنتم لا تعلمون میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ تو ہماری حقیقت ہے دنیا میں آئے تو لا تعلمون شیعہ کچھ نہیں جانتے ہیں آخر عمر تک پہنچتے ہیں تو دوبارہ سب ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بھڑا پہ میں آہستہ آہستہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر لا تعلمون جو دوران ہم اپنا زندگی کا گزارتے ہیں اس میں کتنا جان لیں گے انسان کتنا علم حاصل کر سکتا ہے بلاخر انسان کے لیے لا تعلمون ایک ایسی حقیقت ہے بظاہر جو اس میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ ہماری حقیقت ہے تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تم سوال کرو کیوں کہ تم لا تعلمون ہو اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کوئی غلط تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر کہہ چکا اے انسان یاد کرو تمہارے اوپر وہ زمانہ بھی تھا جب تم کیا تھے اصلا قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے تو جب ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم نہ قابل ذکر ہیں نہ جب دنیا میں آتے ہیں تو علم ہوتا ہے نہ ہم زندگی میں عالم بن سکتے ہیں تو کہہ سکتا ہے تعالیٰ کیونکہ تم لا تعلمون ہو لہذا سوال کرو یہاں ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں حل کروں گا دوسرا مرحلہ کہ لا تعلمون کا معنی کیا ہوتا ہے نہ جاننے والا نہ جاننے والے کے لیے دوسرا لفظ عربی میں کا استعمال کیا جاتا ہے جاہل تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی چونکہ تم ان کن تم جاہلون اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو یہ بھی نہیں کہا اللہ نے اور اگر ہمیں جاہل کہہ دیتا تو کوئی بری بات نہیں تھی اللہ ہمیں اگر جاہل کہہ بھی دے تو ہماری حقیقت ہے ہمیں برا لگنے کی کوئی بات نہیں اس میں کوئی احانت نہیں ہے لہذا کئی مقامات پر اللہ نے تجھلون کہہ کر کہا چونکہ تم جاہل ہو تو ہماری تو حقیقت ہے اب چونکہ کلام حکیم ہیں تجھلون کیوں نہیں کہا ان کنتم لا تعلمون ہی کیوں کہا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے راز ایک موجود ہے جو آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مقدم علمی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے پڑھاؤں گا لا تعلمون جاننے والے نہیں ہوں تو علم ہوتا کیا ہے علم نالج کسے کہتے ہیں اب اگر یہ میں نے عرض کیا یہ ان کونسٹس میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہے لیکن جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ علم کی ڈیفنیشن ہے بتاؤ کیا ہوتا ہے علم تو پھر ہمارے لئے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم آئیڈیا ہے ہمیں علم کیا ہوتا ہے لیکن ڈیفنیشن نہیں پتا ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا ہے علم کسے کہتے ہیں لہذا اب علماء نے خصوصا فلسفہ نے ان کے ہم بہت مفصل بحث ہے لیکن ایک ایسی جامع تعریف کہ جس کو اکثر نے قبول کیا اللہ ما مظفر اعلاللہ مقامہو نے اپنی کتاب المنطق میں اس کو بیان کیا کا علم کیا ہوتا ہے کا حضور الشیح عِندَ الْعَقْلِ مُتَابِقٌ لِلْوَاقِعِ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن ساتھ رہیے گا حضور الشیح کسی بھی شیح کا پریزنٹ ہونا موجود ہونا حاضر ہونا عِندَ الْعَقْل اقل میں آپ کی اقل میں جو چیزیں پریزنٹ ہیں لازماتا ہے جو چیزیں ایپسنٹ ہیں جو رہینی آپ کے ذہن میں اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے پس پہلی چیز کیا ہے عقل میں کسی شیح اس کی کوئی تصویر کا موجود ہونا دوسری شرط کیا ہے صرف تصویر کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اس تصویر کا مطابق بے واقع ہونا ضروری ہے مثلا میرے ذہن میں پانی کے نام سے ایک تصور ذہن میں ہے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ علماء پانی ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں اب اگر ہم ہر جگہ علماء پانی ہی فٹ کریں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے ارس کیا تھا علماء وہ بھی ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے علماء وہ بھی ہے جس سے ساری حیات ہے پانی کا جو تصور البتہ میرے ذہن میں اب جو بھی ہے پانی پینے والا پانی یہ بھی علم کب کہلائے گا کہ جو تصور میرے ذہن میں ہیں واقعے میں بھی ایسا ہی ہو اگر میرے ذہن میں تصویر کچھ ہے اور واقعے اور خارج میں کچھ اور ہے ان کے درمیان میں اکورڈنس نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ کوئی چیز ہے تو صحیح ذہن میں لیکن مطابق نہیں ہے تو اس کو بھی علم نہیں کہتے لیکن اب یہ جو دوسری کنڈیشن ہے اس میں ہوتا کیا ہے دوسری کنڈیشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب جو ذہن میں ہے جب وہ مطابق بے واقعے نہیں ہوتا اب مثلا آپ کے ذہن میں کسی صاحب کا نام ذہن میں کچھ ہے بندہ کوئی اور ہے تو آپ تو یہی سمجھتے رہیں گے آپ اسی کا نام لیتے رہیں گے بھئی فلاں نے کیا فلاں نے کیا بندہ کوئی اور ہوگا کاروائی کسی اور کی ہوگی تو ایک مسٹیک چلتی رہے گی اب جب تک آپ کو کوئی آ کر متوجہ نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کی کیا قیفیت ہوگی آپ تو اپنے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں آپ اپنے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں لیکن ہے غلط پس دوسری جو کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن عالم ہوتا نہیں ہے جاہل ہوتا ہے لہذا اب غور کیجئے گا خود یہ جو صورت ذہن میں بنتی ہے فرمایا اس کی بھی دو کنڈیشنز ہیں کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ آقل کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہوتی ہیں اس کو آقل کو کہیں سے لانا نہیں پڑتا بلکہ اس کے لیے ہمیشہ سے پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے لیے حاضر ہوتی ہے کوئی واسطہ نہیں چاہیے ایسی کیفیت کو کہتے ہیں علم حضوری جو کہ already حاضر اور پریزنٹ ہوتا ہے یہ علم آپ کا اپنی ذات کے بارے میں ہے آپ جو میں کہتے ہیں اور میں کو جو پہچانتے ہیں وہ کسی نے آپ کو آکر بتایا نہیں ہے آپ خود سے جانتے ہیں اسی میں مثلاً آپ کا بھوک کا علم ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ خود سے جانتے ہیں کوئی آپ کو آکر بتاتا نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگی بھی ہے پیاس جب لگتی ہے تو آپ خود سے جانتے ہیں کوئی آکر آپ کو بتائے گا نہیں کہ آپ پیاسے ہو لہذا اس طرح کے تمام علم یہ کیا ہوتے ہیں یہ حاضر ہوتے ہیں دوسری جو شید ہے وہ کیا ہے آپ کو باقی علم حاصل کرنے پڑتے ہیں قصب کرنے پڑتے ہیں ان کو علم قصبی یا علم حصولی کہتے ہیں حاصل کرنا پڑتا ہے ہماری جو نالج کا ایک بہت بڑا چپٹر ہے وہ کیا ہے علم حصولی لیکن ہوتا کیا ہے فرمایا کہ کچھ پانٹ آف علم حصولی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تجربے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ تنکنورٹ ہو جاتا ہے کس میں علم حضوری میں حصولی تھا حضوری بن جاتا ہے اب مثلا ایک عام سی اگزیمپل میں کہاں پر تقریبا کسی سے بھی پوچھوں کہ بھئی دو جمعہ دو کتنے ہوتے ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے فوراں کہیں گے چار گرچہ ایک زمانے میں آپ کو یہ دو اور دو اور دو چار یہ سمجھنے میں ٹائم لگا ہوگا لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب زمانے کے گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے ساتھ یہی علم دو جمعہ دو چار کا آپ کے لئے کیا ہو گیا حضوری اب آپ کو سوتے میں سے بھی اٹھا کر کوئی پوچھے دو جمعہ دو کیا فوراں گئے چار نہ سوچ نہ فکر کچھ نہیں فوراں بتا دیں گے پس اپارٹ آف علم کیا ہوا حضوری میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا اب امکان کی بات پہلے کرتے ہیں امکان میں یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا سارے کا سارا علم حضوری ہو جائے سارے کا سارا علم اس کے لئے کیا ہو جائے حضوری ہو جائے possible ہے امکان تو موجود ہے تو جس کے لئے حضوری ہوگا علم اس کو سوچنے کی ضرورت پڑے گی اس کو کسی کلاس جانے کی ضرورت پڑے گی پس اب تاریخ میں متعلق کر کے دیکھ لو کس کے ائمہ ہیں کہ جن کو نہ کلاس جانے کی ضرورت اب سمجھ میں آیا یہ جو تم امی کا مانا بھئی اپنے اپنے نصیب کا بات ہے آپ جاہلوں میں رہے ہو امی کا معلومہ جاہل ہی کرو گے ہم جس خاندان سے متصل ہیں وہاں پر امی کا مانا ہے جس کے وہ استاد کی ضرورت نہ ہو جو خود علم کا ریشہ ہو اسی امی کے ریشے سے ہی امام نکلتا ہے پس وہ امی کا معلومہ کیا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو نہیں جس کو کسی استاد کی ضرورت نہ ہو یہ تو پیغمبر جانتے تھے کہ کس کا کب امتحان لینا ہے چونکہ خود حضرت کو کبھی ضرورت نہیں پڑی زندگی میں لکھنے کی تو یہ مت سمجھ لینا کہ پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا تھا یہ تو پیغمبر نے سنبھال کے رکھا تھا کہ جاتے جاتے امت کو بتا دوں گا میری اتبا کرنے والا کون ہے کون نہیں ہے تو سلسلہ اپنے جگہ محفوظ پس علم اگر حضوری ہو جائے تو سوچنے کی ضرورت نہیں لہٰذا مسجد کوفہ میں بیٹھے حضرت ہر سوال کا جواب فوری فوری دے رہے ایک شخص بڑی دیر تک دیکھتا رہا آ کر بولا کے خدمت میں کہنے لگا یا علی آپ اتنی تیزی سے جواب دیتے ہیں جو سوال پوچھو آپ فورا جواب دیتے ہیں ذرا سی دیر کے لیے بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ سوچتے نہیں ہیں کیا آپ بغیر سوچے ہی جواب دے دیتے ہیں اب یہ ایک طرف سے توہین بھی ہے بغیر سوچے جواب دے دیتے ہیں امام نے پوچھا کہ پہلے یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں اس نے جھٹ کہا پانچ امام نے کہا تُو نے سوچا نہیں تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی تُو نے فوراں بتا دیا کہا مولا بچپن سے پانچ کی پانچ انگلیاں ہیں صبح شام انہیں دیکھ رہا ہوں اب تو گننے کی بھی ضرورت نہیں کہا جس طرح سے تیرے لیے پانچ انگلیاں ہیں علی کے لیے پوری کائنات اسی طرح سے لہٰذا علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں اب ہمارے ہاں بہتر سوال چونکہ ذہنوں میں رہتا ہے فوراں آ جاتا ہے کہ بھئی کون ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ پوری کے پوری کائنات اس کی ہے یہاں تو علمی میں ہو تو اب غور کیے جائے کا ایک بحث ہے بحث کبھی موقع رہا تو تفصیل سرز کروں گا فلسفے میں کہ جس طرح سے تقدم اور تاخر آگے پیچھے پہلے اور بعد ہونا یہ کونسپٹ آتا ہے مثلا یہ لوگ پہلے ہیں وہ لوگ جو بات میں آئے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے اس کو تقدم اور تاخر کہتے ہیں یہ زمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے مکانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے ایک تقدم اور تاخر اشرافی کہلاتا ہے تقدم تاخر اشرافی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے خلقت کے درجے میں پہلے ہوگی وہ اشراف کے مرحلے میں بھی متقدم ہوگی جو پہلے ہوگی وہ اشراف اشراف کیا ہوتی ہے اشراف کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی چھوٹی سی مثال یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین کے اوپر اس کی پوری شوائیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو کس طرح سے پوری زمین کو سورج کی شوائوں نے اپنی آگوش میں لیا ہوتا ہے اسے اشراف کہتے ہیں اب غور کیجئے گا جب کوئی چیز مشرف ہو کسی دوسری شئے کے اوپر تہت اشراف شئے اس کی پورے کا پورا کنٹرول تصرف اور علم اس کے پاس ہوتا ہے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی روح کا جو آپ کے بدن کے اوپر کنٹرول ہے آپ کی روح کا جو آپ کے بدن کیا علم ہے وہ کیسا ہے آپ کے پورے بدن میں سر سے لے کر پیر تک کچھ ہوتا ہے وہ روح کو معلوم ہوتا ہے وہ فوراں رییکشن کرتی ہے آپ کو پتا بھی نہیں پیر میں مچھر نے کٹا آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا لیکن روح موجود فوراں رییکشن کرتی ہے سوتے میں بھی بہت سارے رییکشن آٹومیٹیکل ریکیون اس لیے کہ روح پہلے خلق ہوئی ہے بدن بعد میں خلق ہوا ہے اب کیونکہ بدن بعد میں ہے وجودی اعتبار سے لہٰذا روح کا تشرف ہے لہٰذا سر سے لے کر پیر تک انسان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو روح کے علم اور تصرف سے خارج ہو ایسے ہی ہے نا اب اگر یہی مرحلہ ہے تو جا کر رسول سے پوچھو نا کہ پہلے کون بنا پہلے کون خلق ہوا تو رسول نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق گیا وَأَنَا وَعَلِيُّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ پس یہ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا نور ہے جو اول مخلوق ہے اب جو بھی خلق ہوا ہے ان کے بعد ہوا ہے لہٰذا پوری مخلوقات کے اوپر نور آلِ محمد کا تصرف اور علم ویسے ہی ہے جیسا ہماری بدن کے اوپر ہماری روح کا ہے لہذا نہ علم کے مقابلے میں علم کے مقام پر اہلِ بیٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے ان کے دائرہ علمی سے کوئی چیز خاری ہے نہ ہی تصرف کے مقام پر لہذا چونکہ جیسے اب آپ کی روح تصرف کرتی ہے آپ کے بدن میں لہذا آپ کو معلوم ہوا ریفلیکس ایکشن کیا ہے آپ سوچ کے کرتے ہیں گرم چیز پہ آپ کا ہاتھ لگا اور جھٹکے سے آپ نے ہٹایا اپنی مرضی سے وہاں اگر آپ سوچنے لگیں تو ہاتھ جل جائے گا ریفلیکس ایکشن میں کیا ہوتا ہے ریفلیکس ایکشن آپ کی نہیں لیکن آپ کی روح کنٹرول کر رہی ہوتی ہے غور کیجئے گا جس وقت روح ہمارے بدن میں تصرف کرتی ہے تو روح اپنی مرضی سے کرے یا آپ سے پوچھ کے کرے لیکن چونکہ روح کر رہی ہوتی ہے تو جب روح کرتی ہے تو نظام میں خلل کہیں نہیں پیدا ہوتا پورے نظام میں خلل کہیں نہیں پیدا ہوگا کیوں اس لیے کہ روح کا تصرف اور اشراف ہے بدن کے اوپر روح کا اشراف ہے اب اسٹرانمرز جو ہیں جنہوں نے اسٹرانومی میں کام کیا ستاروں سیاروں پر کام کیا ان کی حرکت پر کام کیا وہ کہتے ہیں کسی ایک ستارے اور سیارے کی حرکت ذرا سی تبدیل ہو جائے تو پوری کائنات کا نظم درہم برہم ہو جائے گا تو اگر یہ قانون کو مان لوں اور وہاں سے متواتر واقعات کی حدیث موجود کہ کسی نے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا تھا تو اب یا تو یا تو مرحلہ یہ ہے کہ یہ غلط کہہ رہا یا وہ جھوٹ بول رہا اگر دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس کی انگلی کا اشارہ سورج کو ہٹھا رہا ہلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ کائنات کی روح کی مانند ہے اب روح تم سے پوچھ کر کرے یا بغیر پوچھ کر کرے تصرف کا حق رکھتی ہے اور جب روح تصور تر تصرف کرتی ہے تو خلل واقع نہیں ہوتا کوئی پرابلم کریئٹ نہیں ہوتی لہذا عزیزوں علم کے اوپر دسترس ہے اہلِ بیت کی کائنات کا علم اہلِ بیت کے پاس سارا علم حضوری کیفیت میں لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہیں ہم سب کیا ہیں لا تعالی مون اللہ نے لا تعالی مون کیوں کہا اس لیے کہ جاہل بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک جاہل اسے کہتے ہیں جسے جاہلِ بسیط کہا جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جسے جاہل جاہلِ مرکب کہا جاتا ہے بسیط اور مرکب کیا ہوتا ہے بسیط اس جاہل کو کہتے ہیں جس کا صرف ایک جاہل ہو ایک طرح کا جاہل ایک طرح کا اگنورنس اس کے اندر پایا جائے یعنی کیا مثلا کم از کم اپنے جاہل سے خود واقف ہو اسے یہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں مثلا مجھے کمیسٹری نہیں آتی مجھے پتا نہیں آتی فزکس نہیں آتی معلوم ہے نہیں آتی ریاضی نہیں آتی معلوم ہے نہیں آتی جاہل ہے لیکن مرکب کون ہوتا ہے مرکب وہ ہوتا ہے کہ ایک تو جاہل ہوتا ہے جاہل ہی ہوتا ہے لیکن اپنے جہل سے بھی جاہل ہوتا ہے ایک تو جاہل ہے اوپر سے اپنے ہی جہل سے جاہل ہے اب جب اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا عالم ہوتا نہیں ہے عالم ہوتا نہیں ہے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں کیوں اس لئے کہ اپنے جہل سے بھی جاہل ہے سب سے زیادہ خطرناک معاشرے میں جاہلانے مرکب ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ معاشرے کے درمیان میں سر اٹھا کر اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہوتے کیا ہیں جاہلانے مرکب ہوتے ہیں سب سے زیادہ خطرناکی ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑا انحراف معاشرے کے اندر جاہلانے مرکب کرتے ہیں لہذا یاد رکھئے گا اب آپ اپنے لیے دیکھیں اور ہم کرتے بھی یہ ہیں کہ ہم جاہلانے مرکب کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جاہلے مرکب کے پاس آب گئے اور ہلاکت مثلا ہماری معاشرے میں وہ کچھ عرصے کمپورڈری کرنے کے بعد وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ ایسے والا ڈاکٹر ہے تو جائیں گے کبھی اور اگر گئے اور مر گئے تو خودکوشی حساب ہوگا ایسے ہی ہے نا بھئی جو ڈاکٹر نہیں ہیں اب کیا ہوتا یہ کمپورڈر جو ڈاکٹری کا اعلان کر دیتا ہے یہ جاہلے مرکب ہوتا ہے دو چار دن یہ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہ دبا دی یہ تو مجھے بھی پتا تھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہ دبا دی یہ تو مجھے بھی پتا تھی چار پانچ دفعہ حادثات پیش آنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اتنے سال چھک ماری ہے وہاں پر ایم بی بی ایس کر کے یہ تو مجھے بھی آتا نتیجہ کیا نکلتا ہے ڈاکٹری کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر بندے مارنا شروع کر دیتے ہیں دوسری common example آپ کو ہمارے ہاں خاصل سے گھروں کی construction میں اللہ تعالی آپ سب کو صاحب خانہ کرے سب کا گھر ہو آپ کا لیکن یہ مت کیجئے گا جیسے ہی گھر بنانے کی position میں آتے ہیں ہمارا مزاج بن گیا قومی مزاج ہے یہ ہمارا جیسے ہی گھر بنانے کی توفیق اللہ نے دی انجینئر نہیں تلاش کرتے ٹھیک ادار ڈھونتے ہیں ایسے ہی ہے نا بھئی common ہے یہ اب میں نہیں چاہتا کہ consensus کراؤں کس کس نے ٹھیک ادار سے بنایا کس کس نے انجینئر یہ قومی علمیاں ہیں قومی ہمارا گھر بنانا ہے کس کو تلاش کریں گے ٹھیک ادار کو بھائی انجینئر کا کام ہے وہ جو بچارہ وہاں پر اینڈی میں انجینئرنگ انجینئرنگ پڑتا ہے وہ جھک نہیں مارتا بھائی وہ واقعا انجینئر ہوتا ہے جب گھر گرتا ہے تب پتہ لگتا ہے غلطی کیا کی ایسے ہی ہے نا جب مسائل سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تب پتہ لگتا ہے پھر ٹھیک ادار کو سلاواتیں سناتے ہیں بھر ٹھیک ادار کو سلاواتیں سنانے سے پہلے جب ٹھیک ادار کے پاس جا رہے تھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا غلطی تو آپ کی اپنی ہے آپ نے ٹھیک ادار کو اہمیت دی تو وہ انجینئر کی جگہ پر ریوائٹ کر جا آپ نے کمپورڈر کو اہمیت دی تو اس نے ڈاکٹر بننے کی جرت پیدا کر لی چونکہ ہمارا قومی مزاج ہے لہٰذا ہم دین کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں قومی مزاج ہے ہاں جیسے وہ یونیسٹی میں جھک مار رہا یہ خوزے میں جا کے پندرہ پندرہ سال لڈو کھیڑ رہے تھے شاید پوچھتے بھی ہیں موانا صاحب یہ پندرہ سال کیا پڑھتے ہیں آپ ہمیں تو دو کتابوں سے پتہ لگ گیا تو اب آپ بتائیے اسی لئے تو کہا کسی نے نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان اب ہمارا قومی مداد ہے تو اب یہ قومی مداد یہاں پر بھی آیا ہے ممبر جگہ ہے علماء نہیں تو کم از کم طالب علم کی کم از کم اہل بیعت کے دروازے کے طالب علم کے حوالے کرو کہ جس کی حق جس کی ایکسپرٹی ہے اب جب ہم جا کر وہ دو کتابیں پڑھے ہوئے چار کتابیں پڑھے ہوئے اچھا بولنے والا لا کر بیٹھا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں جس طرح سے کمپورڈر دوہ دے کر مار دیتا ہے پتہ نہیں لگتا ایسے یہی دین مار دیتا ہے پتہ نہیں لگتا اور پھر جو مشکلات اور انحرافات سامنے آتے ہیں وہ خوفناک پھر ہمیں بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہوا تو جب دین کی امارت گر جائے گی تو اس کو برا مضاں مت کہنا جب اس کو ممبر پر بیٹھا رہے تھے یہی تو ہوا ہے نا اور تو دین کا حال تو اور بھی برا ہے کمپورڈر نے تو چلو پھر کچھ عرصے کام کیا ہوتا ہے ٹھیکے دار نے تو پھر کچھ عرصے انجینئر کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے یہاں تو کل ٹیکسی چلا رہا تھا آج اللامہ بنا ہوا ہے کل تک جو ہے وہ چائے کا کھوکہ لگا رہے تھے اب اللامہ آصف الوی بنے ہوئے ہیں دیکھا نا دیکھ لیا نا آپ نے کیا ہوا بھر چائے کے کھوکے والے سے لینے جاؤ گے تو پتی ہی ملے گی اور وہ بھی استعمال ہوئی بھی اور کچھ نہیں ملے گا لہذا خدا کے لئے خدا کے لئے اس بہیوئر اور میں نہیں کہتا کمپلیٹلی چینج کریں کمپلیٹلی اپنی زندگی میں جہاں کہیں پر بھی جا رہے ہیں اس کے سپیشلائز اور ایکسپرٹ کو انتخاب آپ کا قومی مزاج یہ بن گیا اس جگہ پر جاہلوں کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا یہ آپ کریں گے آپ کریں گے آپ کا کام ہے خواس اور عوام کا کام ہے اب اگر جاہل کے گرد بڑا سرش لگ جائے تو وہ کیا کرتا ہے خود بھی ڈوبتا ہے عوام کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے عوام کو بھی ڈوب ہوتا ہے لہذا عزیزان من جتنے بھی جاہلان مرکب ہیں اب جو جاہلان مرکب ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ان کا مسئلہ ہی ہوتا ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو کچھ کہہ دے ذرا سا کہ مولانا صاحب یہ صحیح نہیں کیا آپ نے تو وہ کیا اب جواب کیا دیتے ہیں بھئی آپ جواب دے نا آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا میں کس کے پاس تھا کس کے پاس آیا اس کے پاس گیا یہ جواب ہے یہ جواب نہیں ہے مجھ سے اگر بچہ سوال کر رہا ہے اور مجھے نہیں آتا تو لا عدری کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے نا اگر میں بھی ممبر سے بیٹھ کر کوئی اشتباہ کر رہا ہوں اور آپ متوجہ ہیں تو حق ہے کہ آپ مجھے متوجہ کریں اور حق ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں لیکن عزیزان من جہاں جہل مرکب قائم ہو جاتا ہے وہاں پر انسان سننا چھوڑ دیتا ہے پس یاد رکھنا جاہلان مرکب کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے یہ پہلی علامت ہے ان کی تنقید اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا کیوں میں عالم مجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں تو تنقید برداشت نہیں کرتے پہلی علامت ان کی ہے جاہلان مرکب اب چونکہ جاہل مرکب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں تو اس کے اندر سوال کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے جاہل مرکب اور جاہل مرکب کیا کرتا ہے اگر اختیدار جاہلان مرکب کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد رہ جائے کیونکہ یہ درسگاہ ایسی ہے جس کا ہومبر کوئی نہیں کرتا یہ میں یقین کے مندل میں آگیا ہوں آج تک جتنی چیزیں بتائیں کسی نے نہیں پڑھی تو ہومبر کوئی نہیں کرتا لیکن پھر بھی بارال مجبور یہ بتا دیتا ہوں بیٹن رسل کا ایک ایسے ہے ایک صفحے کا ہے ایک صفحے کا آپ کو ہارڈلی اگر انگلیش آپ کی صحیح اچھی ہے تو شاید آپ کو پانچ سے دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کا ایک چھوٹا سا شارٹ ایسے ہے ایسے آن موڈن انسرٹینٹی ایسے آن موڈن انسرٹینٹی آپ گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گی پانچ سے سات منٹ نہیں لگیں گے آپ کو پڑھنے میں وہ پڑھیں آپ حتیٰ رسل نے یہ بات کہی ہے اگر اختیدار قوموں کا جاہلان مرکب کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ کہتا ہے یہ سٹیج آف ڈیزاسٹر ہے تباہی کی سٹیج ہے لہذا یہ مت سمجھیں کہ اگر ہمارے ممبر پر خدا نہ خاصتہ جاہلان مرکب آنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا نہیں سٹیج آف ڈیزاسٹر شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ کو ڈیزاسٹر سے بچانا چاہتے ہیں اس جگہ پر جاہلان مرکب کے آنے کو روکنے کی کوشش کریں لہذا جاہلان مرکب آپ غور کیجئے گا جب اللہ نے کہا ان کنتم لا تعلمون اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار جاہلان مرکب سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا جاہلان مرکب سے اللہ تعالیٰ اللہ نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کر دیں لہذا جاہلان مرکب سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی ان سے کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی اللہ ابھی ان کو مخاطب نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ جس کو گمان یہ ہے کہ میں عالم ہوں پھر وہ سوال نہیں کرتا پھر وہ کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا اب جب اللہ کہہ رہا ان کنتم لا تعلمون تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنے جہل سے واقف ہو تو پھر تمہارے اندر سوال پیدا ہوگا اور جب سوال پیدا ہوگا تو سوال کے لئے کہی اور مت جانا اہلِ ذکر کے دروازے پر آنا لہذا اب غور کیجئے گا اب اللہ نے اس لا تعلمون کہہ کر مسئلہ حل کر دیا ملحضہ کیا حل کر دیا لا تعلمون میں بداہر دونوں قسم کے جاہل شامل ہیں لیکن اللہ مخاطب نہیں ہے شامل دونوں ہیں لیکن مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ لا تعلمون میں جاہلانِ مرقب سے کیوں اسی کے وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لا تعلمون نہیں ہیں لیکن لا تعلمون کہہ کر اللہ نے بتا دیا تم لا تعلمون ہو اہلِ ذکر وہ ہیں جو کہہ سکتے ہیں سلونی سلونی ہم جانتے ہیں وہ لا تعلمون تم لا تعلمون اور یہ کون ہیں یہ عینِ علم ہیں یہ علم ہے لہذا آپ غور کیجئے گا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت کے دور میں بہت سارے جاہلانِ مرکب نے سر اٹھا کر اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کیا لہذا کوئی عالم کہلا رہا ہے اپنے آپ کو کوئی فقیح کہلوا رہا ہے کسی نے اپنا لقب امامِ عاظم رکھ لیا ہر کوئی امام کے سامنے ایک لقب لے کر پھر رہا ہے حالانکہ حال کیا ہے حال یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جاہلانِ مرکب ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک اہلِ بیعت کے مقابلے پر لَوْلَا لَا حَلَقَا کا کردار حالانکہ خود اعتراف کرتے رہے ہیں اور حضرت نے تو کم از کم تاریخ میں ستر مرتبہ یہ جملہ دہرائے آئے اور بھی بہت سارے اکثر خود یہ جو امامِ عاظم ہے ان کا بھی یہی جملہ لَوْلَا سَنَتَانْ لَحَلَقَا نُعْمَانْ اگر دو سال امامِ جعفرِ صادق کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہوتی ہیں تمہیں ہلاک ہو گیا ہوتا ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف امام کے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ بڑے بڑے لقب لہذا کسی نہ کر امامِ جعفرِ صادق سے پوچھا کہا مولا کہ آپ عالم ہیں آپ عالم ہیں اب غور کیجئے گا امام جس زمانے میں موجود ہیں اس کی کنڈیشنز کے ساتھ جب امام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ عالم ہیں یا نہیں اگر امام کہہ دے کہ ہاں ہم عالم ہیں تو سوال کرنے والا سمجھے گا جیسے وہ بہت سارے جاہلانِ مرکب اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں ویسے انہوں نے بھی کہہ دیا تو فرق نہیں کر پائے گا لہذا امام نے قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جب اس نے کہا آپ عالم ہیں آپ نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں اور جب امام نے غور کیجئے گا جب امام نے جہل کی نفی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نہ جاہلِ بسیط ہیں نہ جاہلِ مرکب ہیں پس ہمارا جہل سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ جہل کی نفی کر کے امام نے بتا دیا یہ جملے میں کمال ہے ہم جاہل نہیں ہیں اس کا مانا کیا ہے اسی جملے میں امام نے بتا دیا کہ جو جو ہمارے مقابلے پر اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے عالم نہیں ہے جاہلِ مرکب ہے لہذا تاریخ میں واقعات موجود ہیں موجود ہے تاریخ نے نقل کیا کہ آئے امام سے ملنے کے لئے آتے جاتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ امام سے قصد بھی فیض کرتے رہتے تھے شاگرز بھی تھے دروازہ کھٹ کھٹ آیا امام نے دقل باپ کے بعد دروازہ کھولا امام کے ہاتھ میں آسا تھا سلام کیا السلام علیکم رسول اللہ آپ نے جواب دیا جواب دینے کے بعد کہنے لگے مولا خیریت تو ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی امام نے کہا طبیعت ٹھیک ہے میری میری طبیعت کو کیا ہوا کہا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آسا ہے نا آپ نے ہاتھ میں آسا پکڑا ہوا ہے تو مجھے لگا کہ آپ شاید بیمار ہیں امام نے کہا کہ آسا کب سے بیماری کی علامت ہونے لگا بیماری کی علامت مریض کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے تو میرے چہرے سے اگر بیماری کی کوئی علامت نہیں نظر آ رہی تو آسا کب سے بیماری کی علامت ہونے لگا آسا تو بیماری کی علامت نہیں ہے پھر امام نے فرمایا کہ آسا ہاتھ میں رکھنا انبیاء کی سنت ہے اور پھر تیسری بات یہ کہ جو عصا میں نے پکڑا ہوا ہے یہ عام عصا نہیں ہے یہ پیغمبر اکرم کا عصا ہے پس اب آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی یہ بتا دے کہ یہ پیغمبر کا عصا ہے تو آپ دیکھئے ٹوٹ پڑے چھوم رہا چھوکے پیچھے سارے عقیدت تو بھئی بزرگوں میں جب ہے تو عوام میں تو ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا عصا پر ٹوٹ پڑیں گے چومیں گے چاٹیں گے احترام کریں گے نالین شریف ہاتھ میں آ جائے سر پر رکھیں گے موہ شریف آ جائے تو اس کے لئے گردنیں کٹوا دیں گے اور جس کو پیغمبر نے حسین مندی وہ انا منل حسین کہا اس کے قاتلوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں گے تو ہماری ڈکشنری میں اسی کو منافقت کہتے ہیں ہم ایسے منافقوں کو نہ چھپنے دیا ہے نہ چھپنے دیں گے نہیں چھپنے دیں گے انشاءاللہ یہ ابھی آج ہی منافق کا بیان آیا ہے نا کہ جی آپ اب کیا کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں اہلِ بیعت کی جھنڈی کے نیچے تمہیں صحابہ کی بے حرمت ہی نہیں کرنے دیں گے اور خود کیا کر رہا ہے بعض موطبر ناموں کے ساتھ اس کا نام لے رہا ہے جس کو پیغمبر نے باغی کہا ہے اور ہم نے بتا دیا جس کو پیغمبر باغی کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں باغیوں کا احترام نہیں کرتے یہ ہماری تربیت ہے باغیوں کا احترام کرنا ہم نے نہیں سکھا یہ منافقوں کا کام ہے اب تم اپنے لئے خود جا کر اپنی پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو خیر مرحلہ کیا ہے امام نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا کیوں چوم رہے اس کو کہاں مولا پیغمبر کا عشاہ ہے اسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لیا امام نے کہا وائے ہو تجھ پر جو لکڑی پیغمبر نے کچھ دیر کے لیے ہاتھ میں پکڑی اس کو چوم رہا ہے وہ ہاتھ جس میں گوشت بھی پیغمبر کا گوشت ہے جس کا خون بھی پیغمبر کا خون ہے جس کی پوسٹ بھی جس کی کھال بھی پیغمبر کی کھال ہے اس کا بوسا نہیں لے رہا ایک بے جان لکڑی کو چوم رہا خیر امام نے بٹھایا بٹھا کر پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم کا مولا ضرورت پڑ جاتی ہے امام نے کہا تعجب ہے دین میں ضرورت قیاس کی آپ نے کہا اولو من قاسہ ابلیس سب سے پہلے جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا اب آپ امام سمجھا رہے ہیں کہ تم کس راستے پر جا رہے ہو ابلیس کا راستہ ہے دین میں قیاس نہیں ہوا کرتا پھر امام نے پوچھا بھئی قیاس کی ضرورت کہاں پڑ جاتی ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم دیکھیں دین میں قیاس کہاں ضرور پڑتی ہے تو کہنے لگے مولا جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم قرآن کی طرف روجو کرتے ہیں امام نے کہا احساند ویری گوڈ یہی ہونا چاہیے پھر کہا جب وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا تو امام نے کہا محلن محلن آستہ رک جاؤ یہ کیا کہہ رہا ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن تبیانا لکل شیح ہے ہر چیز کا بیان ہم نے قرآن میں کہہ دیا تو کیسے کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہوتا یہ کہو کہ تمہیں نہیں ملتا قرآن میں ہے تمہیں نہیں ملتا کہاں مولا جب ہمیں نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہو کہ ہم حدیث کی طرف مراجعہ کرتے ہیں آپ نے کہا احساند ایسے ہی ہونا چاہیے پھر کہا جب کوئی مسئلہ حدیث میں نہیں ہوتا پھر امام نے کہا ٹھہرو ٹھہرو یہ تم نے کیسے کہہ دیا قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر عصوے کامل ہیں عصوے حسنہ ہیں یہ ناممکن ہے کہ جس کی سیرت کو پروردگار عصوے کامل کہے جو کہ انسان کامل ہو اس کے پاس سے تمہیں مسئلے کا حل نہ نکل سکے کہو تمہیں نہیں معلوم کہاں مولا جب ہم نہیں نکال پاتے تو میں یہاں پہ ہاشیہ لگاتا ہوں کبھی کبھار وہ عاقل جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے قرآن اور حدیث چھوڑ کر کیا کرتی ہوگی جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے لہذا کہہ لگے کہ جب نہیں ہوتا مولا ہم سے تو ہم قیاس کرتے ہیں مولا نے کہا اچھا تو چلو پھر مجھے درہ قیاس کر کے یہ بتاؤ کیونکہ مسئلہ نہ قرآن میں ملے گا تمہیں تمہیں نہیں ملے گا نہ تمہیں حدیث میں ملے گا لہذا امام نے مسئلہ وہ پوچھا کہا مجھے اپنے قیاس سے بتاؤ کہ جو شیطان نے اعتراض کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں پچھلے سال کی ڈسکیشن یاد ہوگی نا اشارہ بھی بھی کیا تھا میں نے جب اللہ نے آدم بنایا تو اعتراض آیا پھر آخر میں شیطان نے بھی اعتراض کیا امام نے کہا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا ماں منعاکہ کس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا کہا اس نے خلقتنی من نار وخلقتہ من تین مجھے تُو نے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنا چونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں میں افضل ہوں یہ اعتراض تھا شیطان کا کہ میں افضل ہوں مجھے کیوں سجدہ کر آ رہا ہے امام نے کہا یہ جو اعتراض کیا تھا شیطان میں آپ کے قیاس کے مطابق یہ اعتراض ٹھیک ہے یا غلط تو بڑی دیر تک سر جھکا کر بیٹھے رہے سوچتے رہے اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگے کہنے لگے مولا بظاہر تو اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے امام نے کہا معاذ اللہ اگر اگر شیطان کا اعتراض ٹھیک ہوتا اور اللہ نے اعتراض ٹھیک ہونے کے باوجود رد کر دیا تو گویا اللہ نے نعوذ باللہ من ظالک ظلم کیا ہے کہ اعتراض ٹھیک ہونے کے باوجود قبول نہیں کیا اور اللہ ظلم نہیں کرتا پھر امام نے کہا کہ اچھا چل یہ بتا تو پہنچا کیسے اس نتیجے تک تو کہنے لگے کہ مولا آگ کی فطرت میں اوپر جانا ہے بلند آگ لگتی ہے تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے لیکن خاک تراب جتنی مرضی اڑ جائے زمین پر بیٹھ جاتی ہے بلاخر تو کہا زمین خاک میں چونکہ اس کی فطرت میں پستی ہے لہٰذا وہ مفضول ہے اور آگ چونکہ اوپر بلندی کی طرف جاتی ہے لہٰذا وہ افضل ہے امام نے فرمایا تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا شیطان بھی ظاہر سے دھوکہ کھا گیا تھا تو بھی ظاہر سے دھوکہ کھا گیا امام نے کہا چل پہلے مجھے یہ بتا امین افضل ہوتا ہے یا خائن کون افضل ہوتا ہے امین افضل ہوتا ہے یا خائن کہا مولا حتماً امین افضل ہوتا ہے تو امام نے کہا نے غور نہیں کیا آگ کی فطرت خائن ہے جو ڈالو واپس نہیں ملتا یا ڈالو تو ویسا واپس نہیں ملتا یا ڈالو تو اتنا جتنا ہے واپس نہیں ملتا یا کم کر کے دیتی ہے یا بدل کر دیتی ہے یا اصلا دیتی ہی نہیں ہے کہا آگ کی فطرت خائن ہے لیکن تراب کی فطرت امین ہے تراب امین ہے فرمایا تو ایک دانہ اس کے حوالے کرتا ہے وہ پلٹ کر تجھے دس دانے ایک کے تجھے دس دانے کر کے واپس دیتی ہے میں کہوں گا مولا شکریہ آپ نے ایک مسئلہ اور حل کر دیا کہ اگر تراب اتنی امین ہے تو خدا جانے ابو تراب کتنا امین ہوگا لہذا تراب اگر اتنی امین ہے تو ابو تراب کتنا امین ہوں گا لہذا ہم جب ابو تراب کے ہاتھ میں اپنا نام اعمال دے رہے ہوتے ہیں اپنا آنا میں اعمال امام کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ اتمنان نہیں ہوتا کہ وہ امین ہے بلکر یہ بھی جانتے ہیں ہمارا تھوڑا سا عمل ہوگا جب تراب دس گنا کر کے دے دیتی ہے تو خدا جانے بو تراب کتنا کر کے دے گا لہذا مجھے میرے عمل کی کمی کا خوف نہیں ہے جانتا یہ ہوں کہ بو تراب کے ہاتھ میں ہوگا ہمیں اس لیے خوف نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا نام اعمال ابو تراب کے ہاتھ میں ہوگا لہذا عزیز آن امن مرحلہ یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے دنیا نے ان کے پاس رجوع نہیں کیا اور جاہلان مرکب ممبر پیغمبر پر آپ نے دیکھا تاریخ میں مروان جیسے افراد یزید ملعون جیسے افراد جب انسان علماء کا راستہ چھوڑتا ہے تو خدا ایسے لوگوں کو انسان پر مسلط کر دیتا ہے چند ایک باتیں آپ سے بس عرض کر دوں تاکہ کیونکہ کئی دنوں سے مجھ سے کہا ہوا ہے میں بھول جاتا ہوں مادرت چاہتا ہوں ایک مسئلہ ہمارا جو لازماتے کئی عرصہ ہو گیا ہے اس کو مسنگ پرسنز کا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے اور جو ہمارے علماء اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں جب ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور ہم وعدے پر ہی دھرنا ختم کرتے ہیں ہم چونکہ اس ملک کے بنانے والے ہیں ہم چونکہ اس ملک کے لیے خون بہانے والے ہیں لہٰذا نہ ہم اور نہ ہمارے علماء نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی بھی وجہ سے بدمنی پیدا ہو خصوصاً اس وقت جو آپ جانتے ہیں ہمسائے میں جو حالات چل رہے ہیں ایک پوری دشمن قوتوں کی کوشش ہے کہ وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ایک شیعہ سنی اختلاف زبردستی ایجاد کیا جائے اور ایک ایسی فضاء ایجاد کی جائے جس سے پاکستان کی داخلی صورتحال مشوش ہو جائے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور منافقوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس دین کے لیے مرنا خدا کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا یہ ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان اور دین دونوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں حکومتی اداروں سے کہ اگر تم واقعاً خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو یا تو آپ بتا دو ہمیں کہ ہم کسی خدا رسول پر حساب ایمان نہیں رکھتے تاکہ پھر ہم آپ سے اس حساب سے بات چیت کریں بھئی اگر خدا نہ خواستہ تم سیکیلر ہو کمینسٹ ہو لا دین ہو تو بتاؤ اتنی جرت پیدا کرو پھر ہم آپ سے اس حساب سے بات کریں گے کہ پاکستان کا انتظامی معاملات کسی لا دین کے ہاتھ میں ہونے چاہیے یا کسی دیندار کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تو ہمیں تو آپ پر امید ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہو خدا رسول پر ایمان بھی رکھتے ہو دیندار بھی ہو یہ اعتماد ہے ہمیں اس اعتماد کے ہوتے ہوئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اگر واقعا خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو اپنے آپ کو قانون اور خدا سے آگے مت لے کر جاؤ یہ تمہاری تباہی کا باعث ہے قانون اور شریعت یہ کہتی ہے اگر گناہ کیا ہے تو گناہ ثابت کر کے سزا دو یہ دین نہیں ہے یہ انسانیت نہیں ہے یہ فرعونیت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اٹھا کر لے جاؤ ہم نہیں کہہ رہے ہم نے ہمیشہ یہ کہہ ہم مجرموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ کسی نے اگر جرم کیا اس کو سزا نہیں دو ہم مجرموں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں ہم نہیں دیرتے یہ کام نہیں ہے ہمارا لیکن یہ ہمارا آئینی حق ہے شرعی حق ہے کہ جن لوگوں کو آپ اٹھا کر لے گئے ہو کم از کم ان کے گھر والوں کو ان کا جرم بتاؤ اور جو سزا دینی ہے وہ سزا دو اگر مجرم ہیں دو سزا ہم منع نہیں کر رہے لیکن یہ فرعونیت ہے کہ آپ اٹھا کر لے جاؤ اور یہ بھی نہیں بتاؤ کہ کیا کیا یہ بھی نہیں بتاؤ کہاں ہیں بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہیں بیوی شوہر کے انتظار میں ہیں بڑا باپ جب آ کر سامنے بیٹھتا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے خدا تمہارے ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے تم یہ مجھ سمجھو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی لاتھی سے ڈرو اس لیے کہ جب وہ حرکت میں آتی ہیں تو پھر ظالم کو پناہ نہیں ملتی کہیں اور ہم تو پور امید ہیں اور اسی امید پر چودہ سو سال سے جی رہے ہیں لیکن اب ہماری امید کا جو سورج ہے وہ طلق ہونے پر ہے اور میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں اور یہ جو منافق ٹولا یہ اچھل رہا ہے نا اتنا اس کو میں آج ممبر حسینی سے یہ پیغام دے رہا ہوں تو لکھ لے تیرے اور تیرے جیسوں کے یتیم ہونے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھے گا انشاءاللہ میں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ یمن میں انشاءاللہ ہمارے مومنین کی مقاومت کامیاب ہوگی مسلمانوں کی مقاومت یمن میں کامیاب ہوگی اور ان کو فنڈ کرنے والے جو سعودی ملعون ہیں جن کے بنا پر یہ پل رہے ہیں نجیس لوگ انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے دنیا سے اور پھر یہ وہ یتیم ہوں گے جن پر سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو تم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد تھوڑا سا مزاج ہمارا ایسا ہے کہ ہم بہت ساری ڈسکیشن سننا نہیں چاہتے لیکن اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی رہا سلسلہ ایسا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیطانی قوتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے آگے چلنے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت یقین کریں جتنا شیطان دنیا میں محکم ہوتا جا رہا ہے فرزند زہرہ کی آنے کی خوشخبری اتنی شدید ہوتی جا رہی ہے اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اور ہمیں مٹانے کی احمقانہ فکر کرنے والے اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بیٹھا لیں جن احمقوں کو چودہ سو سال میں سمجھ میں نہیں آیا ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم جب اللہ تم سے مخاطب نہیں ہوتا جم جانی لانے مرکب سے جب اللہ مخاطب نہیں ہوتا تو ہم اپنا ٹائم بیس نہیں کریں گے تم اپنے اس خواب خرگوش میں مشغول رہو انشاءاللہ خدا نے چاہاں بہت جلد تمہاری گردنوں پر امام کی تلوار آنے والی ہے ہمیں یقین ہے اس لیے کہ ہمیں بقا دینے کے لیے میرے مولا حسین نے جو خون دیا ہے اس کی تاثیر میں صرف حیات ہے بقا ہے توام ہے ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا اور ہمیں باقی رکھنے کے لیے میرے مولا نے جو قربانیاں دی ہیں ان میں عجیب کربلا کی کہانی کہ قربانی جتنی چھوٹی ہے اس کی تاثیر اتن ہی پڑی ہے لہذا علماء نے کہا ہے امام تمام حجت کے لیے بہت کچھ لے کر گئے ہیں علی اکبر علیہ السلام وہ ذات کہ جناب علی اکبر کا تذکراتا قیام قیامت بتاتا رہے گا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے یہ سب منافق تھے کوئی پیغمبر کا کلمہ پڑھے اور شبیح پیغمبر کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ مسلمان نہیں ہیں منافق ہے اور جناب علی اشغر کی شہادت نے کیا کمال کیا تم کسی دین سے تعلق نہ رکھتے ہو تمہارا کوئی مکتب فکر نہ ہو اگر انسانیت کا ذرہ برابر بھی وجود تمہارے اندر موجود ہے ذرہ سی بھی انسانیت تمہارے اندر موجود ہے تو جو انسانیت رکھتے ہوئے جناب علی اشغر کی شہادت کو سنتا یا پڑھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حتی یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں یہ جو حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں یہ منافق درندے ہیں انسان نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ منافق درندے ہیں لہٰذا حضرت کی عصمت کی مہر بنے ہیں جناب علی اشغر اور میں نے عرص کیا ہمارے ایک استاد وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ امام نے اپنے اصحاب کو آشور کے دن مقدم اس لیے رکھا ان کو پہلے اس لیے بھیجا کہ کربلا میں بہت سارے امتحانوں میں سے ایک امتحان پیاس کا امتحان بھی تھا اور امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے ساتھی زیادہ دیر تک پیاسے رہیں لہذا امام نے یہ چاہا کہ میرے ساتھی یہ جلدی شہید ہو کر جامع کوسر سے سیراب ہو جائے پس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کربلا میں جو جتنے بعد گیا ہے جو جتنے آخر میں جا رہا ہے اس کا حوصلہ اتنا بڑا ہے وہ پیاس کے امتحان میں اتنا ثابت قدم ہے اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر جنابِ علی اصغر سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس لیے کہ کربلا میں امام حسین کا آخری شفاہی علی اصغر ہے خدا جانے اتنا چھوٹا میرا مولا لیکن پیاس کے مقابلے پر اتنی بڑی حمد کہ جو اپنے بھائی علی اکبر سے بھی سبقت لے گیا قاسم سے بھی سبقت لے گیا حتی اپنے چچا عباس سے بھی سبقت لے گیا اتنی دیر تک پیاسا راوی کہتے ہیں جب میرے مولا کا پورا لشکر ختم ہو گیا میرے مولا نے تنہائی کا احساس قلب میں کہ حسین کی تنہائی کو دور کرنے والا میرا مولا علی اصغر امام نے ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا حل میں مغیسین یغیسو نا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا راوی کہتے ہیں جب میرے مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا نا تو دو جگہ سے جواب آیا یا گنج شہدہ میں کچھ لاشے تھے جو تڑپ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر یہ آوازیں دے رہے تھے مولا اگر خدا ہمیں دوسری زندگی دے تو ہم زندہ ہو کر پھر اپنی جان آپ پر نچاور کر دیں یا دوسرا جواب خیموں سے آیا جب خیموں میں گریہ کی آواز بلند ہوئی میرے مولا خیموں کے نزدیک تشریف لائے جناب زینب سے کہا ارے بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید ہو گیا ہے کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید ہو گیا مائیں بہنیں کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں کہا بھئیہ جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا ہے تمہارا چھ مہینے کا علی اصغر نہ ماں کی گود میں چین پاتا ہے نہ سکینہ سے بہل رہا ہے نہ جھولے میں قرار پا رہا ہے نہ میری گود میں آرام زا رہا ہے میرے مولا نے کہا لاؤ رباب لاؤ رباب علی اصغر کو مجھے دو میں کوشش کرتا ہوں علی اصغر کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے بس حضر داروں میں نہیں جانتا جناب ام رباب کس مقام معرفت پر ہیں ارے ہماری مائیں عام حالت میں بھی بچے کو جب باپ کے حوالے کرتی ہیں ہزار ہزار تاقیدیں کرتی ہیں دیکھو خیال رکھنا کہیں دھوپ نہ لگ جائے دیکھو خیال رکھنا یہ پیاسا ہوگا خیال رکھنا یہ بھوکا ہوگا اور اگر کہیں خطرہ ہو تو ماں کبھی بھی باپ کے حوالے بھی نہیں کرتی میرا سلام ہو ام رباب پر حسین مقتل میں جانے کے لیے علی اصغر کو مانگ رہے بی بی نے بڑی خاموشی سے علی اصغر کو سجا کر حسین کے حوالے کر دیا کہاں جا رہا ہے علی اصغر اس میدان کی طرف جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا خدا جانے کیا معرفت ہے بیٹا تو دے دیا لیکن ماں ہے نا ماں ہے اور بچہ پیاسا بھی ہے بھوکا بھی ہے لہذا جناب ام میرا باپ خیمے کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے اور دروازے سے مقتل کی طرف دیکھ رہی ہیں یہاں جناب امام حسین اپنے گود میں لے کر چلے ہیں اپنے علی اصغر کو امام حسین بھی باپ تو ہے نا ارے باپ ہے میرا مولا یہاں جب دھوب کی شدت سے جناب علی اصغر کے ننے ننے رخصار سرخ ہونا شروع ہوئے اور میرے امام کی نگاہ پڑی میرے مولا سے برداشت نہیں ہوا ارے میرے بیٹے کو دھوب کی عذیت ہو رہی امام نے ایک مرتبہ اپنے عبا کے دامن کو علی اصغر پر ڈال دیا ارے میں کہوں گا مولا ابھی دھوب کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ارے کچھ دیر کے بعد تمہاری ہی آغوش میں جب تیرے سے شہبہ جب امام نسدیک ہوئے نا تو کسی ملون کی آواز آئی شاید حسین قرآن لارہے ہیں امام نے ایک مرتبہ آبا کے دامن کو ہٹا دیا دیکھا حسین کی آغوش میں چھوٹا سا بچہ ہے امام کی عجیب الفاظ ہیں امام کہتے ہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا اس بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے تم مجھ پر رحم مت کھاؤ لیکن اس پر رحم کھالو ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہے اس نے تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے یہ پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے تم مجھ پر رحم نہیں کھالو اس پر رحم کھالو یہ کہہ کر میرے مولا نے یہ کہہ کر اپنے بچے کو آگے کی جانب کیا لیکن کسی ملعون کی دوبارہ آواز آئی کہہ رہا تھا شاید حسین بچے کے نام پر پانی مانگنا چاہتے بس آخری حجت کا مرحلہ تھا آخری مرحلہ تھا حجت کا میرے مولا نے اپنے چھ مہینے کے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹا دیا اور میرا مولا کچھ قدب پیچھے کی جانب میرے مولا ابھی تو دھوب کی شدت سے بچا رہے ہیں یہ تمام حجت کے لیے گرم ریت پر لٹا دیا بس جناب احلی اصغر نے اپنی نننی سی سوکھی زبان نکالے اپنے نننے سے سوکھے ہوتوں پر پھیر خدا کی قسم منظر ایسا تھا کہ شقی القلب لوگ بھی مو پھیر کر دھانے مار مار کر رونے لگے لیکن جب شمر ملعون نے دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ارے حسین کا اصغار پورا لسکر پلٹ دے گا حرملا جلدیہ اقتا کلام الحسین بس ازاداروں میں نہیں جانتا اس ملعون نے اپنی کمان کی چلے میں ایک ترکش لگایا ادھر حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی میرے بیٹے کو پانی دینے والا نہیں ہے ارے باپ کا دل ہے گرم ریتی بے برداشت نہ کر سکا ابھی آغوش میں لے کر حسین چاہتے تھے اپنے بیٹے کو پیار کریں ابھی چہرہ نزدیک آیا خدا جانے کربلا میں کونسی قیامت گزر گئی مجھے نئی مالو لیکن زمانے کے امام نے عجیب جملے کہ دیئے میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پار جو باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک قیامت آئی اور گزر گئی قیامت آ کر گزر گئی حسین عجیب انداز سے اپنے علی اصغر کو دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ میرا مولا مڑا واپس مڑ کر خیمے کی جانب جانا چاہتا تھا اب جو دروازے پر نگاہ پڑی رباب وہاں سے مولا کو دیکھ رہی سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے آ پھر راستہ بدل لیا یہاں حسین راستہ بدلا وہاں رباب دل بگڑ اللہ و لعنت اللہ فعل القوم السالمین و السیعالم الذین زلموا اجمن قلبیاں قلبوا